اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسویر حسین اور آپ دیکھیں کار الیکٹر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری گھاڑی جو ٹویٹا کرولا کی دوزار دو موڈل سے لے کر دوزار سات آٹھ موڈل تک آتی ہے اس کے اندر ایک سپیڈ یعنی کہ اس کا جو آٹا فین ہے اس میں ٹو سپیڈ آئی ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں انسٹال جسے ٹو سپیڈ وہ چلے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے کی فین ہے وہ سلو سپیڈ بھی چلتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ فاسٹ بھی چلتا ہے تو چلتے ہیں وارڈ بھی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا میتھرڈ یوز کیا گیا اس فین کو چلانے میں تو جی دوستو گھاڑی ہے جی کرولا اور موڈل ہے جی دوزار دو سے دوزار سات یہ کرولا کی گھاڑی میں فنکشن یہ آتا ہے کہ اس کا فین ایک لگاو ہے اور اس فین کے اندر ٹو سپیڈ ہے دوستو کار الیکٹی ڈاکٹر ڈاکٹ کام ہماری ویب سائیڈ اور ویب سٹور ہے جس پہ آپ گھر بیٹھے اپنی گھاڑی کے لیے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈیکوریشن لائٹیں چاہیے ہوں ایل ایڈی لائٹس چاہیے ہوں پرفیوم چاہیے ہوں ایٹموسفیر لائٹیں چاہیے ہوں سکیورٹی سسٹم چاہیے ہوں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ٹرنک لائٹ اور اس کے بعد آپ کو مختلف میٹر پلیٹیں چاہیے ہوں تو آپ وہاں سے آسانے سے خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی کار الیکٹر ڈاکٹر ہماری ویب سائیڈ ہے اسی پہ مختلف قسم کے پوسٹس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھاڑیوں کے اندر لگے ہوئے فنکشن کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے تو بھی آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائیڈ کار الیکٹر ڈاکٹر 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 کام پہ ٹو سپیڈ آٹو فین ہے تو وہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اور اس میں یہ ویڈیو میں پہلے بھی بنائی تھی لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی یعنی کہ میں بناتے ہوئے بہت اس کو ایزی سا بنا دیا لیکن اس میں کچھ کچھ چیزیں ایسی تھی ظاہر ہے جو سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ اگر صحیح پوری لائن سمجھنا آئے تو اس میں مسئلہ آتا ہے تو اس پر پھر کافی سارے کومنٹس آئے لوگوں گے کہ ہمیجھ سمجھ نہیں آرہا اب بھی جب بھی کوئی ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے وہ نکال کے کہتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ چھوڑ دیا یہ ہمیجھ سمجھ اس کی نہیں آرہی تو میں نے سوچا اس کو دوبارہ سے کلیر کر دوں اب دیکھیں کہ فین یہ آگیا آپ کا آٹو فین فین کو چاہیے دو چیزیں ایک چاہیے اس کو نیگٹیو اور ایک چاہیے اس کو پوزیٹیو اب نیگٹیو پوزیٹیو اس کو چاہیے اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں دو ریلے اس کے اندر یہ چار پوائنٹ والی ریلے ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ہم اگر پوزیٹیو دے دیں گے اور یہاں پہ بھی پوزیٹیو یہ نیگٹیو اور یہ آؤٹ میں ہمیں کیا دے گی جی پوزیٹیو دے گی اب اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ریلے کوئی بھی ہوگی تو وہ کام اس طرح سے کرتی ہے کہ یہ دو پوائنٹ اس کو آن کرنے کے کام آتے ہیں یعنی پوزیٹیو نیگٹیو سے اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ریلے کو آن کر دیتا ہے آن ہونے کے بعد یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ جھوڑ دیتی ہے تو اس پوائنٹ پہ جو بھی چیز آپ نے دی ہوگی یہ اس کا سورس ہے سورس تو سورس پہ آپ نے نیگٹیو دیں گے تو یہ آپ کو آؤٹ میں بھی نیگٹیو دے گی اور سورس پہ آپ اس کو پوزیٹیو دیں گے تو یہ آؤٹ میں بھی آپ کو پوزیٹیو دے گی یہ سمبل ہے آپ کے فور پوائنٹ پہ پوائنٹ کی جو ریلے ہے اس کے کام کرنے کا دریگا فائنٹ پہ بھی باقی چیز ہیں بلکل سیم ہیں فرض کریں یہاں اسی طرح پوزیٹیو یہاں پہ نیگٹیو اور یہاں پہ ہمیں اس کو اگر پوزیٹیو دیا ہوگا تو آؤٹ میں بھی ہمیں پوزیٹیو دے گی اور نیگٹیو دیا ہوگا تو آؤٹ میں بھی ہمیں نیگٹیو دے گی اب اس کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی جگہ ایک ہی جگہ پہ پوزیٹیو بھی چاہیے ہوگا اور جب آپ سوچ کو آف کر دیں تو وہاں پہ آپ کو نیگٹیو بھی چاہیے ہوگا تو تب ہم یہ والی ریلے یوز کرتے ہیں اس کا یہ ہوگا کہ جب بھی فرض کریں جی اس میں نیگٹیو ہمارے پاس آ رہا ہے نیگٹیو جب بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے جو کہ اگنیشن کا کرنٹ ہے فرض کریں آئی جی این لکھ دیتے ہیں اس کو آئی جی این اس پہ ابھی آپ نے سوچ باندھ کیا ہے آپ کی کوئی سوچ آف ہے اور یہاں پہ کرنٹ نہیں آ رہا آپ کی ریلے آف ہے تو یہ کیا کرے گی کہ اس ٹائم تک جب تک کہ آپ اندر سے سوچ آن نہیں کریں گے یہ اس نیگٹیو کو اس نیگٹیو سے آوٹ کرتی رہے گی ہر ٹائم ہر ٹائم نیگٹیو جو کہ آپ کا اس کے ایکسٹر سورس والی جو کیا نام ہے پن ہے ایکسٹر سورس والی پن ہے وہ یہ والی پن آر ٹائم جوڑی رہے گی اس پن کے ساتھ تو یہاں سے جو نیگٹیو یا پوزیٹیو جو بھی آپ کو آگے چاہیے تو وہ یہاں سے آر ٹائم یہاں پہ آگے جاتا رہے گا اور جو ہی آپ یہاں پہ ایگنیشن آن کریں گے اور یہاں پہ پوزیٹیو آ جائے گا تو پھر یہ کیا کرے گی اس پوائنٹ کو اٹھا دے گی اور اس پوائنٹ کو جوڑ دے گی اس پوائنٹ کے ساتھ اور یہ والا سورس یہاں سے آؤٹ میں جانا شروع ہو جائے گا یہ طریقہ دو ریلیز کا کام کرنے کا چار پوائنٹ والی اور پانچ پوائنٹ والی یہ تو ہمیں سمجھ آگی ریلیز کس طرح سے کام کرتی ہیں اور آگے مارا فین موجود ہے جس کو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والے جو اس کے پوائنٹ ہیں یہ نیگٹیو والے باڈی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور پوزیٹیو اس کو ریلیز سے ملتا ہے تو یہ فین ہمارا چلتا رہتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ یہ جو ہے آپ کا فین یہ ان دونوں ریلیز کا یوز کر گئی آپ کا فین چلتا ہے اب یہ جو فائنٹ والی ریلی ہے اس میں کیا سین ہے اس میں سین یہ ہے کہ یہاں پہ پوزیٹیو نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اس کو نیگٹیو دیا ہے یہاں پہ دیا ہے اس کو نیگٹیو مین سورس کیا ہے اس کا نیگٹیو ایکسٹر سورس کیا ہے نیگٹیو اگنیشن جب آن کریں گے تو یہ یہاں سے ہمیں کیا دے گی نیگٹیو تو یہ اس پوائنٹ کو ہم لے آتے ہیں اس نیگٹیو دینے کے لیے یہ یہ نیگٹیو یہاں پہ آ گیا ایکسٹر سورس میں بھی نیگٹیو ہے اور جو اس کا مین سورس ہے وہ بھی نیگٹیو ہے آؤٹ میں بھی یہاں ہمیں نیگٹیو انشاءاللہ دے گی اور اس کا جو پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو آئے گا جی چار پوائنٹ والی ریلے سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی نیگٹیو اور یہاں پہ بھی نیگٹیو اس پوائنٹ پہ ہمیں چاہیے اگنیشن کا پوزیٹیو یہ ہم ادھر لے جائیں گے اور یہاں پہ بھی اگنیشن کا پوزیٹیو یہ بھی ادھر چلا جائے گا یہ ہمیں اگنیشن کے سوچ سے اگنیشن کا مل جائے گا پوزیٹیو ان دونوں ریلے اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی ہمیں جو نیگٹیو ملے گا یہاں پہ بھی نیگٹیو ملے گا یہ دونوں مقام سے ملیں گے یہ ملیں گے ہمیں ای سی یو سے ای سی یو سے یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو اگنیشن والا یہ ہمیں اگنیشن سوچ آن کریں گے فیوز کے دروں ان دونوں ریلے اس کو اگنیشن کا کرنٹ آ جائے گا اب کیا ہوگا یہ آپ ریلے کو آن ہونے کے لیے ایک نیگٹیو بھی چاہیے وہ نیگٹیو کون دے گا وہ دے گا آپ کا ای سی یو ای سی یو ای سی یو ان دونوں کو ای سی یو دے گا تو یہ ریلے کیا کریں گی آن ہو جائیں گی آن ہوگی تو کیا ہو جائے گا آپ کا فین فل سپیڈ پہ چلنا شروع ہو جائے گا فل سپیڈ پہ چلے گا کب جب یہ دونوں ریلے آن ہوگی ان کو کون کروائے گا ای سی یو ای سی یو کیسے کروائے گا وہ بھی میں بتاتا ہوں یہ ہو گیا فین آپ کا فل سپیڈ پہ چلنا شروع ہو گیا اب کیا ہوا آپ کا ٹمپریچر لو ہو گیا ٹمپریچر لو ہو گیا تو کیا ہوا ای سی یو کا فین ٹو فین ٹو اور ادھر کیا ہے فین ون فین ون کب آن ہوگا ای سی یو پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو پنز ہیں یہ جو وائریں جا کے یہاں پہ لگیں گی وہاں پہ لکھا ہوگا ریڈیٹر فین ون اور ریڈیٹر فین ٹو ریڈیٹر فین ون فرس ٹائم آن ہوگا جب آپ کی اس مین ریلے کو آن کروائے گا اور کسی چیز کو آن نہیں کروائے گا اس مین ریلے کو آن کرائے گا یہ پوزیٹیف دے گی یہاں پہ اور پوزیٹیف آ جائے گا ہمارا یہاں پہ اب اس کو نیگٹیف کہاں سے مجود ملے گا کیونکہ فین ٹو تو اب یہاں نہیں ہوا تو یہاں پہ یہ ایکسٹرا سورس جو آئی یوز ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا جی ریڈیسٹنس لگے گی ریڈیسٹنس یہ نیگٹیف ریڈیسٹنس کے درو ملے گا اس ریلے کو کتنا ریڈیسٹ ہوگا وہ تھوڑا جتنا اس کو بلکہ تھوڑا سا کم ذرا سا کم وولٹیج ہو جائیں گے اس کے اور وہ جو نیگٹیف ہے وہ آٹ ٹائم یہاں پہ چونکہ ہم نے ابھی یہ اگنیشن کا کرنٹ یہ آپ کی ریلے آن ہی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک ایسی یو کے نے فین ٹو کو آن نہیں کیا یہ ریلے آن نہیں ہے لیکن ایکسٹرا سورس جو کہ آٹ ٹائم میں نے بتایا کہ آگے جاتا رہتا ہے تو یہ ریڈیسٹنس کے درو یہاں سے کم ہوگے یہاں پہ آتا ہے اور آپ کا یہاں پہ ہلکہ سا نیگٹیف اس کو ملتا رہتا ہے تو جو ہی فین ون کو ایسی یو آن کروا دا ہے تو ایسی یو جب اس ریلے کو آن کرا دا ہے تو پوزیٹیو یہاں پہ آتا ہے اور آپ کا فین سلولی 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 چلنا شروع ہو جائے دا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں سے ٹمپریچر بڑھتا رہتا ہے اور آپ کا جو کولنٹ ٹمپریچر سنسر ہے وہ کمپیوٹر کو بتا رہتا ہے ابھی اتنا 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 اور جو ہی وہ اپنی جو حد ہے اس پہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی یو کیا کرتا ہے نیگٹیو کرنٹ بھیجتا ہے فین ٹو والی جو وائر ہے اس کے ثرو سیدھا اس ریلے پہ یوں ہی یہاں پہ نیگٹیو آتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس مین نیگٹیو کو جھوڑ دیتی ہے اس نیگٹیو کے ساتھ اور مین جو زیادہ والا نیگٹیو کرنٹ ہے وہ ریزیسٹنس کے بغیر یہاں آ جاتا ہے فین میں اور آپ کا فین فل سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے بہت کوشش کی ہے جی آپ کو بلکل سمپل اور بلکل عام لفظوں سادے لفظوں میں سمجھانے کی کرولا دوزار دو سے دوزار ساتھ اور آٹو فین اس کا ٹو سپیڈ جو ہے وہ کیسے چلتا ہے فین وان فین ٹو اس کو ایسی ایو آن کرواتا ہے دو ریلے اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور دو ریلے کو یوز کر کے آپ کے فین کو چلایا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اللہ پیس